موسیقی سنیخت کسان مورچہ کے لہو لہان منچ پر لٹکا ملا ایک دلت کسان کا شاہ پورے آندولن پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے اور کسان مورچہ کے پاس ہر سوال کا بس یہی جواب ہے کہ یہ ہتیاں نیہنگوں نے کی ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بڑی بیرہمی سے کیے گئے کسان کے قتل کے بعد کسان مورچہ اپنے ساتھ آندولن کر رہے نیہنگوں سے اب پیچھا چھوڑا رہا ہے کسانوں کے آندولن کو سمرتن دینے والے وہ تمام دل بھی اس حتیہ پر خاموش ہیں جنہیں لکیم پر کھیری میں ظلم کی انتہاں دکھائی دے رہی تھی لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نیہنگوں نے کسان آندولن کے سائے میں قانون کی سیمائی لانگی تھی سنگھو بارڈر پر اسی سنگھو بارڈر پر انتیس جنوری کو پروڈیشن کاری نیہنگوں نے دلی پولیس کے ایک انکسپیکٹر پر تلواروں سے حملہ کر اسے زخمی کر دیا تھا لیکن کسان مورچے کے لوگ کھول کر اس کے خلاف بھی نہیں آئے تھے سب بھی جنوری کے لال کلے کی پرائوجت ہنسا جو سنیخت کسان مورچہ کے ٹریکٹر ریلی کا حصہ تھی اس میں بھی نیہنگوں نے کھول کر ہنسا کا ننگا ناچ دکھایا تھا لیکن تب بھی مکر ہو کر نہ تو کسان مورچہ اور نہ ہی کسانوں کے ہی تیشی تمام سیاسی دلوں نے پولیس پر ہوئی بربر حملے کی نندہ کی اس سے پہلے بھی کسان آندولن کے بیچ گنڈلی مانے سر ہائیوے پر ایک کنٹینر چالک کی ہتیہ کرتی گئی تھی دراصل آندولن کو حق کی لڑائی بتانے والے کسان مورچہ کے رویے کی سپریم کورٹ بھی لانت ملانت کر چکا ہے اور پوچھ چکا ہے کہ جب کریشی قانون پر کوٹ نے روک لگا دی ہے تو پھر دلی آنے جانے والے سارے راج مارگ پر کسانوں کا دھرنا کیوں چل رہا ہے سرکار اسے ہٹانے کے لیے کیا کر رہی ہے گیارہ مہینے سے سنگھو بارڈر کے آس پاس بسے چالیس گاؤں کے لوگ اپنے روزگار اور ویو سائی کی بربادی کی دعائی دے کر راستہ کھالی کرانے کی مانگ بھی کر رہے ہیں لیکن کسان مورچے کے حساب سے سرکار ویروت کا سب سے اچھا راستہ یہی ہے یعنی اراجکتہ کا مارگ پرشست کر رہے کسان آندولن میں اب نیہنگوں نے نرمم ہتیا کر ایک کالا ادھیائے جوڑ دیا اور اسی مدے پر باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کھیم چند شرمہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ موجود ہیں سنجے گپتہ کانگریس نیتا ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں عجید خطری کسان نیتا کسانوں کی بات کریں گے عام لوگوں کی بات کریں گے ہمارے ساتھ نورڈیا سٹوڈیو میں موجود ہیں سدھیر تیاغی راشتری ادھیاکش کسان کلیان پریشت ہمارے ساتھ جڑیں گے سب سے بہلے خیم چند جی آپ کے پاس آنگا تالیبانی آندولن ہاتھ کار دینا لٹکا دینا پنجا لٹکا دینا کسان کی نرمم ہتیا کر دینا یہ جس نے بھی تصویریں دیکھی اس کی روح کام گئی ہے یہ آندولن ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے میں اپنے گھر کا ہی اگزامپل دیتا ہوں کل جو میری وائف اس گھٹنا کے بارے میں ٹی وی میں سن رہی تھی تو اس کو چکر آ گیا اور ہمیں ٹی وی بند کرنا پڑا وہی حال ہر گھر میں ہے جو بھی اس طریقے کی گھٹنا کو سن رہا ہے ان کا گھر یا ان کا دل پوری طریقے سے اس سے دکھی ہو گیا ہے دربیت ہو گیا ہے اور دکھی سب سے بڑی بات یہ ہے جو پارٹیاں اس آندولن کو سپورٹ کر رہی تھیں یا جو سوکال کسان نیتا ہے جو آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو نیہنگ وہاں پہ ہیں انہوں نے ہتیا کی ہے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے زیادہ سمیسے وہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے آندولن کر رہے ہیں اور فرنٹ آپ لوگوں نے ان کو ایک اورگنیشن بنا رکھا ہے آپ نے ان کو ایک واریور بنا رکھا ہے کہ جب بھی آپ کو جھگڑا کرنا ہے جب بھی آپ کو جیسے چھبی جنوری پہ ہوا آگے جا کے آپ کو بھیڑ کو لیڈ کرنا ہے تو آپ ان کو آگے کر دیتے ہو آپ جانتے ہو کہ وہ اگریسیو ہوتے ہیں ان کو ہتھیار ہوتا ہے اور وہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں اور اپنے اگریسن سے لوگ ان کو درہ بھی سکتے ہیں تو ڈیڑھ سال سے آپ یا ایک سال سے آپ ان کو ساتھ میں لے کے چل اور آج کہتا ہوں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہ تو غلط بات ہے اور دوسری بات پوری نیہنگ سماج کو بھی بدنام کرنے کی ساجس کی گئی ہے نیہنگ کا مطلع ہوتا ہے کہ جو دھرم کی رکشہ کے لیے جو سولجر سے ہیں اور نیسوات بھاپ سے وہ کام کرتے ہیں لیکن جو وہاں پہ سندو وارڈر پہ ہو رہا ہے وہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نیہنگ بار بار سبت کا اپیوگ کرنے کی وجہ ہے وہاں پہ جو انٹی سوسل ایلیمنٹ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے دھرم سے لنک نہیں کرنا چاہیے اسے جاتی سے لنک نہیں کرنا چاہیے اسے پرٹیکلر سب سے لنک نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو بڑاوہ دینے والے ہیں ان پہ کاروے ہونی چاہیے سنجے گفتا جی آپ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لے کے آتا ہوں آپ کے پاس سنجے گفتا مرسات موجود ہیں آندولن میں ہنسا دیش ویروہ دی نارے لال قلعے پر ہنسا پولیس کی بربر پٹائی تیرنگے کاپان بھنڈرہ والے کے سمرتھن میں نارے جو بھی وہاں جاتا ہی یہ چیزیں عام دکھائی دیتی ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کی پارٹی نے بھی دیکھا ہوگا جائز چھہ رہا تھے ہیں اس کو بلکل نہیں جس جس گھٹنا کے ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی ویٹی اس دیش کے اس کو جائز نہیں چھڑا سکتا ہے مگر میں ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں میں سن رہا تھا بھی بھارتین جنتہ پارٹی کے پروکتہ کو کتنی انہوں نے آتمیتہ سے بات کی یہ بھول جاتے ہیں کہ دیش کے گھرہ راجعہ منتری کے سپتر جب کسانوں کے اوپر بربرٹہ کے ساتھ اپنی گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں چیلنج کر کے چڑھا دیتے ہیں تو انہیں بات یاد نہیں رہتی ہے تو انہیں یاد نہیں رہتا ہے سترم بھائی ہو میں اپنی بیچ میں تو نہیں بولا اپنی کمی بھی سننی چاہیے اور کتنی آج یہ سشک سرکار بیٹھی ہے جب اتنا ان کو درد میں محسوس ہو رہا ہے کہ ٹی وی بند کر لیتے ہیں وہ گھٹیاں سے ٹی وی بند کرنے کی اب اچھکتہ نہیں بھی جب دیش کے گھرہ منتری کے سپتر یہ کر رہے کر لیتے ہیں اور آج تک وہ ستہ میں بیٹھیں آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا کہ ان کو اٹاکہ کے نشبک جانچ کرائی جاتی پورا دیش جانتا ہے کہ ایسی جاج وہاں پر ہو رہی ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور جو کسان ہیں اور ان کے اندر سات سو لوگ آج اس پورے اندروں کے اندر اپنی جان گوا چکے ہیں ان کے پرتی کوئی آپ کے مند میں سمیتنا نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو درکٹنا ہے اس کی ضرور ہم اس کی بھی برسنا کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اگر کرتیا ہوتا ہے کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا ہے مگر جو کارے دیش کی سرکار کر رہی ہے اس کی وشے پہ کیا کہیں گے آپ تو سمجھدار ہیں آپ تو ارگنائز ہیں دیش کی ہر ایک آدمی کو آپ سے امید ہے کس طرح کا کرتے ہیں سرکار کر رہی ہے جو انداتا ہے کس طریقے سے اس کو دوایا جا رہا ہے اس کے خلاف جہر فلایا جا رہا ہے یہ جس طرح کی گھٹنا ہو جا رہی ہیں کیوں اس کی ضرور پڑ رہی ہے اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ بند کیا گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سرکار ہیں پولیس نے بند کیا ہے کہ کسانوں نے بند کیا ہے کسانوں کے پاس کون سے سنسادن ہیں کہ جس کے ہمارے کے ایک مرسل وہ راستہ بند کرنے کے سنسادن کیا ہے اور بڑی بڑی دیواروں سرکار اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے سرکار اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے بھارتی جنت کانگریس کا یہ آروف ہے جید خطری کے سان نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطری صاحب آپ نریلا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بوانہ کے آس پاس کا علاقہ آپ اچھے سے سمجھتے ہیں سنگو بارٹر کا علاقہ آپ اچھے سے سمجھتے ہیں جس طریقے کی وہاں پر گھٹنا ہوئی ہے اس طریقے کی گھٹنا کو عام جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان میں کتنی دہشت ہے اور اب وہاں کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا ماننا ہے چاہے وہ ویپاری ہیں چاہے وہ روز مرہ سے اس علاقے کو کروس کرنے والے ہیں دیکھیں جو بھی گھٹنا ہوا ہوئی ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں بے حد نندہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے جو بھی اس منت سے ہوا ہے اور جیسے کسانوں کے سمرتھن کی بات میں کرتا ہوں کسانوں کا سمرتھن اپنی جگہ ہے اور ایسی گھٹنا الگ ہے اس گھٹنا کو اس سے جوڑا نہیں جانا چاہیے لیکن یہ کسان منت سے ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں اس کا پونتہ ویروت کرتا ہوں یہ غلط کام کیا گیا ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا یہ ایسا اور اس کی وجہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آسپاس کے علاقے میں کیا معاول ہے آسپاس کے علاقے میں میں اس کے لیے کسان آندھرن کو آنا کی سمرتھک ہوں لیکن پھر بھی میں یہ نندہ کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کا روجگار چلا گیا ہے یہ رستہ بند ہونے کی وجہ سے کافی فیکٹریوں ہوا بند ہوگی ہیں اور فیکٹری بند ہونے سے گری مزدوروں کا کام چھوٹ گیا ہے کافی نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے سرکار کو بھی اس میں اپنا کام کرنا چاہیے پونتے ہیں سرکار بھی چپ بیٹھ گئی ہے آشواشن دیتی ہے لیکن لکھت میں سرکار کچھ نہیں دے رہی ہے یہ سرکار کی بہت بڑی گلتی ہے خدری صاحب کسان نتاؤں کا کہنا ہے کہ بس اس کو بل کو ختم کر دیجئے اس بل کو ختم کر دیجئے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ ہم بات بھی نہیں کریں گے اس کو ختم کریے تو ہم بات کریں گے اس میں تو نہ سرکار ٹسسے مس ہو رہی ہے پھر نہ کسان آندولن ٹسسے مس ہو رہا دیکھیں اس میں سبھی کسان منچے بیج کا کوئی راستہ نہیں لکھل رہا سبھی کسان منچے اکمت نہیں ہے بل واپسی لینے پہ کچھ اس کو چاہتے ہیں کہ بل ہی ختم ہو لیکن کچھ کسان آندرمند کرتا ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ہو اور میں بھی اسی کا پکشدار ہوں کہ اس کو صدار کیا جانا چاہیے نہ کہ ختم کیا جائے چلی آؤں گو آپ کے پاس صدیر تیاغی راشتی ہے دیکھ کسان کلیان پریشت ہمارے ساتھ موجود ہیں تیاغی صاحب تالیبانی آندولن ہو چلا ہے ہاتھ کار دینا شریر کو لٹکا دینا الٹا لٹکا دینا خون بہر آئے دھجیاں اڑا دی گئی ایک شخص کے شریر کی آندولن کی ایک تصویر یہ بھی سامنے آئی ہے آپ کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ اس آندولن ان تصویروں کو ہمارے آندولن سے جوڑ کے مت دیکھئے آپ کا وچار کیا ہے کیا گی صاحب آواز آرہی ہے آپ تک صلی اللہ ان تک آواز نہیں آرہی ہے کرشی قانون واپس لو ورنہ اس سے کم کچھ بھی نہیں باران دور کی بارتا اور بات وہیں کی وہیں گپتہ جی وہی بات جو بھی کر رہے تھے میں وہی کہانا چاہتا ہوں آج یہ آج وشہ کانون واپس لینے کا نہیں ہے آج کولی صاحب یہ وشہ ان گریب کسانوں کی روزی روٹی کا ان کے سروائیویل کا وشہ ہے آپ دیکھیں کس طرح سے اگر آپ اگر ایک تعدہ ادارن دیکھیں مہچل کے اندر کس طرح سے سیف کے بھاو کو دیوپتیوں نے کس طرح سے اس کے اندر دوہن کیا اگر آپ دیکھیں میں نام لینہ نہیں چاہتا ہوں اگر کہیں تو نام بھی لے دوں گا آدانی صاحب کا وہاں بے پا رہے کس طرح سے انہوں نے ریٹ گرائے اور بڑھائے تو اس طرح کی وشہ کے اندر کسان پسرا ہے کسان کو آج بھی دو روپیہ چار روپیہ پانچ روپیہ سے زیادہ اپنے اتپاد کا ملے نے مل پاتا ہے اور وہی چیزیں بزار میں پچاس پچاس سا سٹھ روپے بکتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ کیبل وشہ تین کالے قانون کا نہیں ہے وشہ یہ ہے کہ ان کی روزی روٹی کا سوال ہے کسان اپنی روزی روٹی کا عدھکار بانگ رہا ہے آپ انہوں نے بی جے پی کی سرکار نے کہا تھا کہ پندہ دن میں گنے کی پیمنٹ کریں گے آپ مجھے بتائیے کردی کیا یہ مانگ رہے ہیں کہ جو ایم ایس پی پہ آپ کی خرید ہے وہ آپ انشور کریں کیا کردی ہے کیا تو بہت سی باتیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیڑھ سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ آپ کو جو لاغت ہے اس کا آپ کو مولے دلوائیں گے کیا سرکار نے دلوا دیا ہے تو کسان کو کس طریقے سے اس سرکار نے دبانے کا پریاز کیا ادیوک پتیوں کی دلال سرکار ہے کیوں آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کتنا بڑا آروپ آپ پہ دلالوں کی سرکار ہے کسانوں کو دبانے کا آپ لوگ کام کر رہے ہیں کسانوں کے حیث میں کچھ نہیں کر رہے ہیں ہاتھی کتنا دکھانے کے اور کھانے کے اور دوگوں نہیں کر دی جائے گی کسانوں کی آئے میں اس پہ بھی اپنی بات رکھوں گا لیکن سب سے اڑی بات آج ہم جو ڈسکسنٹ کر رہے ہیں سنگو بورڈر پہ جو بربرتہ ہوئی ہے اس پہ ہمیں بات کرنی ہے اور ہمارے کانگریس کے امیتر کہتے ہیں یہ بھی گھٹنا ایک غلط ہے اس گھٹنا کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں گمبیرتہ دیکھئے اس کو سیکنڈری بنا رہے ہیں اس کو لائک بنا سمجھ آوں گا میں نے آشی شمسر کی بات کو کہتے ہوئے میں آتا ہوں جب دیش کی فتہ میں بیٹھے لوگ یہ کرم کر رہے ہیں میں آتا ہوں بھی آپ نے بھی سب کا اپیوگ کیا اسی لیے بھی کیا اور انہیں جن کو ابھی آپ نکار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں ہمارے آندولن میں نہیں ہیں انہیں کو ساتھ میں لے کے ایک سال سے چل رہے ہیں اور ہر جگہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کس طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں اور یو پی میں بھی کس طریقے سے بندر والا کی ٹی شٹ پہنے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی ہم پہنچان سکتے ہیں ساتھ انگوات کو کانگرس میں جلا ہے آپ کے آپ نے جلا ہے بے ان سن کی ہاتھے ہوئی کانگرس کے ہمارے مکہ منتری تھے اندرال خان دی کی ہاتھے ہوئی ہم نے جلا ہے ساتھ انگوات کو آپ نے نہیں جلا ہے آپ کے سامان میں چوبی ہو جاتا ہوں میں آپ کی بات کو میں اس کو ٹھیک تکا چلتا ہوں ابھی آپ نے بہت لمبا چوڑا کیا تھا کہ پنجاب میں ہم ایک دلت کو سی ایم بنا رہے ہیں ایک دلت کل مارا گیا ہے کیا کیا آپ لوگوں نے نندہ تک نہیں کی آپ کے دلت سی ایم نے موہ تک نہیں کھولا آپ نے کانگریس نے کیا کیا اس کو سیکنڈ بھی کر کے لائٹ مجھے ٹھیک ہے یہ تو روز مردہ کی چیز ہوتا رہتا ہے اس پر کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ارے یہ دلت مارا گیا ہے خطری صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا کھیتی کسانی سمرتن مولے کسانوں کی آئے دگنی بجلی پانی کی بات منڈیاں اب اس آندولن میں کوئی بات رہی ہے یا یہ آندولن بھٹک چکا ہے سر آندولن کافی حد تک یہ بھٹک چکا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو سب سے بڑی کسان کی سمجھ سے ہے سمرتن مولے نہیں ملنا سرکاریں سمرتن مولے نردارد کر دیتی ہیں لیکن کسان کو ملتا نہیں ہے ابھی حالی کی بات میں بتاؤں انیس سو پچاس روپے باجرے کا ریٹ ہے سمرتن مولے کسان کا جو منڈی میں بھی کرائی ایک ہزار روپے اس کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے کسان کسان کو چاہیے کہ اس کو سمرتن مولے ملے سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے لیے سرکار کچھ کرے وہی سب سے بڑی بات ہے اگر وہ قدم سرکار اٹھا لے تو شاید آندولن اپنی دشاہ بدل بھی سکتا ہے جب کسان کو بھروسہ ہوگا سرکار کسان کو آج سرکار پر بھروسہ نہیں آندولن راجنی تیسے پریریت ہو چکا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کچھ ایکسورٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتر پردیش چناب کے بعد باقی جب جگہ سٹیٹس میں جو چناب ہیں اس کے بعد یہ آندولن اپنے آپ اپنا وجود ختم کر لے گا نہیں آندولن بھٹک بھی چکا ہوگا میں اس کے نہیں کہہ سکتا راجنیتک پارٹیاں اپنی روٹیاں جرور سیکھتی ہیں کسی بھی آندولن میں اور اس ایک ہی جا رہی ہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں لیکن کسان کی سمسیہ اپنی ہے اس کے لیے سرکار کو سوچنا پڑے گا بڑی سمسیہ سمرتھن ملے نئے ملنا سب سے بڑی سمسیہ ہے اور ان کو ڈر بنا ہوا ہے جیسے بھائیزہ بھئی اڈانی جی کی بات کر رہے تھے اسی طریقے سے پرائیویٹ جو کمپنیاں آئیں گی تو وہ کمپنیاں کل کو مال سستہ خریدیں گی مہنگا بیچیں گی لیکن کسان کے ساتھ دروے وار ہوگا کسان کے ساتھ دروے وار ہوگا ایسا ڈر ہے کسانوں کو بھی بکھیم چنجی جواب دیکھئے ایم ایس پی لگاتا ہے بڑھائے جا رہا ہے میں بھی کسان کا بیٹا ہوں جب ہماری سرکار آئی تھی لگت تین ہزار روپے سرسوں کا پرائیس تھا آج ساڑھے پانچ ہزار روپے سرسوں کا پرائیس ہے بیسے ہی گئے ہوں بارہ سو روپے کے آس پاس تھا ایسا ہے کچھ جگہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی فصل آ رہی ہے آج نہیں چکی ہے سن لیجئے ڈیڑھ لاک کروڑ کے آس پاس ہم نے گنہ کسانوں کا بھکتان کیا ہے پہلے تین تین چار چار سال تا گنہ کسانوں کا بھکتان نہیں ملتا تھا ہماری بھی گنے جاتے تھے چار چار سال میں پیمنٹ آتا تھا ڈیڑھ لاک کروڑ کے آس پاس سرپو سپ یو پی میں دیا ہے اور پی ایم کسان کے مادنم سے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے نومی کس آنے والی ہے ڈیڑھ لاک کروڑ کے آس پاس ہم پی ایم کسان کے مادنم سے دے رہے ہیں کس طریقے سے ہم کسانوں کی کس کو کم کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم ہر کھیل تک پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی ای پی کا پرائس بڑھتا ہے اس پر سبسیڈی دے کے وہ پرائس کسان کے لیے ایفیکٹیو نہ ہو کسان کو زیادہ پیسہ نہ دینا پڑے وہ کام اس سرکار نے کیا ہے اس سرکار نے کسان کریٹ کارڈ کے مادنم سے کسان کو ماجن کے پاس جاننا نہ پڑے اس کو سرکاری بینکوں سے اس کو بینکوں سے مینیمم آپ کہہ سکتے ہو سنجا جی کٹاکس والی اسمائل کیوں کر رہے ہیں یہ موڈی کی نے کیا ہے اور موڈی کی لگاتا جو کام کر رہے ہیں اور لگاتا کرتے ہی جائیں گے رہی بار کسان کو بھرواس کیا ہے سر سر میں اس لیے اثرہ تھا کہ یہی وہ سرکار آپ تو اسے گمبری بھٹنا پہ دکھ تک نہیں کر رہے ہیں بھٹنا تک نہیں کر رہے ہیں آپ ایک دہلیٹ مارا جاتا ہے آپ دہلیٹ سی ایم پہ بولتے ہیں لیکن ایک دہلیٹ مارا جاتا ہے اس پہ اگر کا موڈی کی لگتے ہیں میں بھی چور بات کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی سرکار ہے جس نے دہلیٹ پہ پیشت کا جی ایسی کسانوں کے اپنے پہ لگایا اور کس بیشنی پہ آج بات کر رہے ہیں یہ وہی سرکار ہے جس نے پیٹرنڈ ڈیزل کے باہو بڑھا ہے آج کسان کو ڈیزل کتنا مہم ملتا ہے یہ وہی بیشن سرکار ہے جس نے کسانوں کے ساتھ ہر تریقے کے وائدے کیا اور ایک بھی وائدہ اس دیش کے اندر پورا نہیں کیا اور ان کی پیٹر کے اندر چھولا گھوکے رات و رات بینہ پیشت کے یہ تیم کالے قانون کارلیمنٹ میں پاس کر رہے ہیں یہی باتیں اندر پہ لگایا رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آئی اور آج آپ دیکھیں ساتھ سو سے زیادہ جو لوگوں کی حتے میں اس کو حتے کہہ رہا ہوں موت نہیں کہہ رہا ہوں کسانوں کو کسانوں کو مارا گیا ہے اور وہ مرے اندر یہ تو گھر سے کے لوگ ہیں گھر سے کے لوگ ہیں اور اندر والا گھر سے کی ساتھ لوگوں کی حتے دون آدم پدی ہیں خطری صاحب عجید خطیہ باست موجود ہے آتا ہوں ایک ایک کر کے آتا ہوں خطری صاحب خطری صاحب سمجھنا آپ سے یہ چاہیں گے تین کرشی کانونوں کے خلاف یہ ایک شڑے اندر بھی ہو سکتا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہتیا ہوئی ہے دلیت کو مار دیا گیا لٹکا دیا گیا پنجا کاٹ دیا گیا یہ اس آندولن کو بدنام کرنے کی سازش ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اس پر کیا کہیں گے بلکل ہونی چاہیے اس کی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی مقصد سے کیا جا سکتا ہے راج نیتی میں سب کچھ سنبھاؤ ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے بہت غلط کام کیا ہے کسی بھی گرنٹ کو جیسے گرنٹ کے لے کے اس کو کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گرنٹ ہو گیتہ ہو بائبل ہو قرآن ہو کوئی بھی گرنٹ کسی آدمی کی جیون سے زیادہ ملیوان نہیں ہو سکتا اگر کسی کسی ویکتی کو مارا گیا میں نندہ کرتا ہوں کسی گرنٹ کے بارے میں کوئی اب شبد نہیں کہا جانا چاہیے یہ بہت غلط بات ہے میں ان کی غلطی مانتا ہوں لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی حتیہ کر دی جائے یہ بہت غلط کام ہے اس کو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا اور تب ہی اس کا آگے کاروائی کی جانے چاہیے تھا آندولن لگتا ہے خطری صاحب آپ کو جس طریقے سے کچھ ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ چناووں کے بعد اپنے آپ ختم ہو جائے گا چناووں میں وپکش کے پاس زیادہ مددہ نہیں ہے اس لیے کسانوں کو آگے کیا جا رہا ہے راجنیتی ہونے لگیا وہ اس منٹ سے راجنیتی کی بھو ہمیں بھی آتی ہے راجنیتی کی بھو اس میں آ رہی ہے کیونکہ جب پارٹیاں آندولن کو بھٹک کے کسی ویشیش پارٹی کو ہرانے یا جیتانے کی بات کرنے لگ جائیں تو پھر وہ آندولن بھٹکا ہوا منا جا سکتا ہے جی کرنال میں جس طرح سے آپ اس کی جانچ کرے گا کون ہریانا کے اندر جو پرسیشن ہے وہ کرے گا مکھے منطری کا یہ دی آپ بیان سن لیں وہ کہتے ہیں پان پان سو آزازہ راگنیوں کا جتے بناو اور کسانوں کو جا کے لٹسے جواب دو دوسری بات کس طرح سے جو بھاشا ایس ڈی ایم کی کرنال کے اندر اگر آپ نے سنی ہو کسانوں کے لیے کس طرح کے شپ پریوک کرتے ہیں تیسری بات جو بدبو کی بات ہم کر رہے ہیں آج آپ ہمیں بتائیں ہم وپکشی پارٹی ہیں کیا اگر کسان کے ساتھ انداتا کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو کیا ان کو خالی چھوڑ دے کہ سرکار ان کے ساتھ جو مرجی کرے اس دیش کے اندر سرکار سے جب خطرہ کسانوں کو ہو گیا ہے آج کوئی ایک بات کسان کی سنی نہیں جاری تو گفتہ جی ساؤتھ انڈیا کے کسان کہاں ہے ساؤتھ انڈیا کے کسان کے ساتھ بھی یہی ہے بات ہے جاگریتی کہاں تے چروع ہوگی ہاں جب ہم آپ بتائیے بنگال میں کسان جاتا ہے تو کیا وہ جو دوسرا ایریہ نہیں ہے نورتھیج کے کسان کہاں ہے مہاراست کے کسان کہاں ہے حسم کے کسان کہاں ہے مہاراست کے کسان کہاں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کو اتنی پریشانی کیوں ہیں ان تین کانونوں سے اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ انیہ ہو رہا ہے اس لیے ہے یو پی کے اندر جس بیلٹ کے اندر گنڈا کا پیمنٹ نہیں مل رہا ہے جہاں جا یہ کسان کی تیشی سرکارتی بہت بڑے لمبا مینیفیسٹ ہوتا ہے ان کا میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے کام مینیفیسٹوں کے خلاف میں کی ہے میں نے بتایا نا آپ کو اٹھارہ پرسینٹ کا جی ایسٹی کبھی نہیں لگا آج پنجاب کے اندر سرکار ہے اس نے کہا ہے کہ کسانوں کا جو پیسہ ہم ماف کریں گے کیوں اندر سرکار کی گوچھنا نہیں کرتی ہے کیوں کہ اندر سرکار کی گوچھنا نہیں کرتی ہے کہ ہم کسانوں کا پیسہ ماف کریں گے ادھوک پتی ہوگا آپ نے دس لاکھ کرو روپے ماف کیا ہے آپ ان کا ماف کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے نیرو موڈی کو بھگا دیا آپ نے پچاس طریقے سے اڈانی امبانی کو آج فائدہ پوچھایا مگر کیا یہ گریب کسان جو آج یہ انہوگاتا ہے اس گریب کی بات سننے کے لئے گریب کی بات بارہ دور تک سنی گئی گریب کی بات بارہ دور تک سنی گئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا کی جواب لیتے ہیں جواب لیتے ہیں جواب لیتے ہیں گبتہ جی جواب لیتے ہیں کانگریس کے پروسطہ دو مہی باتیں کرتے ہیں عراجستان میں کسانوں کو پیٹا جاتا ہے چھتیس گھڑ میں کیا آل ہوا ہے پنجاب میں پنجاب میں پنجاب میں پنجاب میں آپ کو جنگ داری نہیں ہے آپ کو جنگ داری نہیں ہے ابھی مافتہ رہا ہے آپ کو پنجاب میں جسے کسانوں کو پیٹا کیا میں آپ کو شرک کروں چلس کی سکاروں اور ہم نے چلس کی سکاروں موسیقی 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 ہی ایک اکھر کے اگر بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گی عجید خطری ہمارے ساتھ موجود ہیں خطری صاحب کنکلوڈ آپ سے کروں گا لگتا ہے آپ کو اب یہ آندولن پٹری پر آئے گا یہ آندولن اتنا طاقتور بن پائے گا یہ آندولن کسانوں کی آواز بنے گا حالکہ دعوی یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آندولن سے کوئی مطلب نہیں ہے ان حتیاؤں کا اور جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ کسان آندولن کے چلتے اتر پردیش میں سرکار کو ڈینٹ ہوگا یہ آگے بڑا رول پلے کرے گا لگتا ہے آپ کو اتنا دمخم بچا ہے دیکھئے کسان کافی پرباویت ہے ان چیزوں سے اور یہ جو آندولن جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس سے آندولن بھٹک سکتا ہے اور ایسی گھٹنا بلکل نہیں ہونی چاہیے جس مند سے ہوئی ہے یہ بہت نیندنی ہے میں اس کی نیندہ کرتا ہوں پوری طرح حالکہ میں کسانوں کو سمرتھک ہوں لیکن میں اس بات کی بہت زیادہ نیندہ کرتا ہوں اور کسان کسان آندولن کو راجنیتی کرن جو کیا جا رہا ہے وہ بہت غرط بات ہے رہی بات پارٹیوں کی دونوں بھائی ابھی بحث کر رہے تھے افس میں لیکن میں آپ آپ کو بتا دوں چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو چاہے بی جے پی سرکار ہو کسان کو تو ایسے ہی پیسنا ہے اور دیکھئے دیکھئے میری سرکار نے ندارد کیا ہے لیکن کسان کو آج تک ملا آنیاں بیجار رہی کا پرائس بھی بڑھایا ہے ہم نے سوال کیا تھا ہم نے بھی سوال کیا تھا کہ اریانا اور پنجاب کا کسان کیوں بیٹھا ہے میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھا ہے اریانا پنجاب کا کسان کیونکہ یہاں جو فصلیں ہوتی ہیں باجرا جوار مکہ یہ فصلیں اسی علاقے میں زیادہ ہوتی ہیں جو ساؤت کا ہے جو مدراز طرف کا ایریا ساؤت انڈیا کا ایریا ہے وہاں چاول کی فصل زیادہ ہوتی ہے ان کو اس کو ایم ایس پی مل جاتا ہے لیکن یہاں نہیں مل پاتا ہے اس لیے یہ کسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے میں دونوں پارٹیوں سے نیویدن کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو کسانوں کے لیے کچھ کریے ہنسا کسی بھی چیز کا مقصد نہیں ہو سکتا ہنسا سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تالیبانی آنڈولن ہم نے نام ضرور رکھا اپنے پروگرام کا لیکن تمام پولیٹکل پارٹیز کے نیتاؤں نے چاہے وہ ایکسپرٹ رہے ہیں انہوں نے ایک چھتر یہ کہا کہ ہنسا کسی قیمت پر برداشت نہیں ہونی چاہیے اور جو کچھ ہوا وہ بہت غلط تھا سرکار بھی دیکھ رہی ہے کوٹ بھی دیکھ رہا ہے کسان یونینز بھی دیکھ رہی ہیں کہ کس کو اپنا منچ کتنا مہیا کرایا جائے تاکہ کسانوں کی عزت بھی پگڑی بھی بنی رہے اور کسانوں کی بات بھی سن لی جائے اور کوئی نہ کوئی میڈییٹر ایسا آئے جس سے سرکار اور کسانوں کے بیچ ایک پل کا کام ہو اور یہ سمسیائیں حل ہو جائیں اور کسان اپنے گھر جائیں اسی امید پر خیمچن شرمہ بھارتی جنت پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ رہے سنجے گپتہ جی کانگریس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ عجید خطری ہمارے ساتھ موجود رہے صدیر تیاغی بھی راشتی ادھیت شیسان کلیان پریشت کے ہمارے ساتھ موجود رہے فی الحال سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ بڑی بحث میں ابھی کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت بریک کے بعد خبروں کا سلچلہ جاری رہے گا اب چل تیری سہارنی یوز نیٹورک کے ساتھ اجازت سارا